اسلام علیکم میبر آج میں آپ کے سامنے فروگ کا بہت ہی بیپٹی کو ڈیزائن لے کر آئیوں جو کہ آئیے میں نے گرس کے لیے بنایا ہے بہت ہی بیپٹی پولیس کی لوگ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ریکر آئین چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا ضرور دباتے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہلے ہی پہنچ جائے تو چلے آپ شروع کرتے ہیں بنانا یہ فروگ بنانے میں بہت ہی آسانے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ ارمان رہین یہ فیبرک میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس کے لینٹ لوں گی لینٹ میرے پاس 40 انچ ہے یہ میرے پاس فرنٹ پارٹ ہے اس کا نیک بننا ہوئے ہے اور یہ ڈبل فورڈ میں ہے میرے پاس تو میں اس میں سے یہ سینٹر والا پارٹ سب سے پہلے لوں گی یہاں پہ میں 5 انچ پہ مارک کر دوں گی اسی طرح سارے فیبرک پہ 5 انچ پہ مارک کرنے کے بعد جہاں پہ یہ مارک میں نے کیا ہے تو اس کو میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے ڈبل فورڈ میں یہ میرے پاس 5 انچ ہے اور سنگل میں یہ میرے پاس 10 انچ ہے تو اس طرح یہ فرنٹ فالا پارٹ میرے پاس کٹ کے ہے اب اس کا بیک پارٹ کٹنا ہے بیک میں گلہ نہیں ہے تو ہم جہاں سے مرضی یہ کٹ سکتے ہیں تو میں اسی کے اکورڈنگ اس طرح سے رکھ کر اس کی چوڑائی اور نبائی میں اس کو کٹ دوں گی اب یہ فرنٹ اور بیک دونوں سینٹر والے پارٹ میرے پاس آگئے ہیں اس طرح سے اب یہاں پہ اس کے دونوں شولڈر والے پارٹ اٹائچ کرنے ہیں تو اس کی میں اسی فیبرک میں سے کٹنگ کروں گی تو یہ اس طرح میجرمنٹ میں پہلے اس کی کروں گی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی بنتی ہے یہ میرے پاس فور پورڈ میں اس طرح سے بننے گا اور یہاں پہ میں اس کی آرم ہول کی اور فیٹنگ کی ساتھ ہی کٹنگ کر لوں گی یہاں پہلے پارٹ کی تو یہ میرے پاس ٹوٹل جو فیبرک ہے اس طرح سے دونوں کو ملا کے ٹوئنٹی سیونٹ بننا ہے تو اب یہاں پہ میں نیچے فورٹین انگ تک اس کی لے لوں گی آپ چاہیں تو اسے کم بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ اس میں تھرٹین بھی لے سکتے ہیں ٹویل بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں تھرٹین انگ تک سوری لے رہی ہوں میرے پاس یہ دبل پھولڈ میں ہے اس طرح سے میں اب اس کو کٹ کروں گی اور اس طرح سے آپ اس کو فور فولڈ کر دینا ہے یہاں پہ اس فیبرک کو دبل پھولڈ کر لینا ہے بند والی سائٹ اوپر والی سائٹ ہے اور یہاں سے یہاں پہ کھلی والی سائٹ ہے اسی سائٹ پہ اس پیس کو رکھ دیں گے اب اس کے ہم شولڈر کا سائز لیں گے یہاں پہ مجھے شولڈر چاہیے ایٹ انچ پہ مارک کروں گی کیونکہ مجھے ففٹین ریڈی چاہیے تو میں سسٹین انچ یعنی ایک ہی چیکسٹرائز پہ لوں گی آرم ہول میں نائن انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے تو اس طرح سے اس کو میں اب آرم ہول کی شیپ دے دوں گی یہاں پہ ون پر فائیو انچ پہ نشان لگا کے اس طرح میں اس کو آرم ہول کی شیپ دے دوں گی اب اس کی چیکس کا سائز لینے ہے جو کہ مجھے ٹوینٹی ریڈی چاہیے تو ٹین پہ نشان لگایا ہے اسے لائی کا اور ون اچ ایکسٹرائز یعنی لیمن اچ پہ میں نے کٹنگ کا نشان لگایا ہے یہاں پہ نائن پلس ون اچ نائن جو ہے اسے لائی والا ہے اور ون جو ہے اس میں کٹنگ بھی ایک انچ ایکسٹرائز رکھا ہے اور اس کی اکورڈنگ اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے اب یہ ہمارا ایک پارٹ رہ گئے ہے جو کہ فریل والا پارٹ ہے تو یہ میں اب اس کو بعد میں اٹیج کروں گی سب سے پہلے اس کو اس طرح میں نے شیپ دے دی ہے اب یہاں پہ فریل والا پارٹ جو ہے جو میرے پاس فیبرک بچا ہوئے ہیں جو کہ میں نے شورڈر والے کی نکی سے اس طرح سے کٹا تھا تو یہ میں نے اس طرح سے اس کی نکی رکھ دینا ہے اب یہ میرے پاس دو پیس ہے لیکن میں نے یہ فور پیس بنانے ہے تو اس کے ساتھ ہی میں دو پیس اور لے لوں گی یہ فیبرک جو میرے پاس بیک سائیڈ سے بچ جاؤ گا ہے اسی کو میں اسی طرح سے میرے کر کے کہ ساتھ ہی کٹنگ کر کے اٹیج کروں گی یہ میرے پاس ٹوٹال ٹوٹی سیون ایچ ہے اس کی لیں سیونٹین ایچ ہے یہ میں نے فریل کے لیے ہی اٹیج کرنا ہے تو اس پارٹ کو میں کٹ کر لوں گی اسی طرح میرے پاس یہ دو فیبرک آگے ہیں اب یہ میرے پاس فور فورڈ فیبرک آ چکے ہیں تو ان کو میں اس طرح سے چھوٹ دے دوں گی اور اوپر سے اٹیج کر دوں گی تو اس طرح سے اس کی لگ کھائے گی اب یہ میرے پاس سلیوز ہیں سلیوز آپ جیسے مرضی کٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو فریل والی کٹنگ کروں گی یہاں پہ میں نائن ایچ پہ اس طرح مارک کر کے اس فیبرک کو اوپر والے کو نیچے والے فیبرک سے کٹ کروں گی اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے یہاں پہ تھری ایچ پہ مارک کر کے اس کو سلیوز کی شیپ دے دینی ہے اس طرح سے اس لیوز کی میں نے شیپ دی دی ہے اب یہ جو فیبرک ہے یہ میرے پاس دبل پولڈ میں ہے تو اس کی میں فریل بناؤں گی یہ میرے پاس 11 ایچ اور یہ 9 ایچ ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میرے پاس 15 ایچ ہے تو میں اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیج کر دوں گی یہاں پہ میں سلائی کرنے لگی ہوں تو پہلے فرانٹ فالا پارٹ اس کے ساتھ اس طرح سے یہ ایک سائٹ پہ اٹیج کروں گی نیکی سے ایک ایچ میں جو ہے سلائی نہیں لگاؤں گی اسی طرح دوسرے پارٹ کو بھی اٹیج کرنا ہے اور نیکی سے ایک ایچ چھوڑ دینا ہے اب یہ دونوں پارٹ میں نے اٹیج کر دی ہیں اس کے بعد دوسرا پارٹ اس کا فریل والے لینے لینے ہیں یہاں پہ میں نے موٹا ٹنکہ کر کے اس طرح سے دھاگہ ڈال دیئے ہیں تو اس طرح چونٹ دے دیکھ کر اس کو میں اس طرح سے اٹیج کر دوں گی اور اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ بھی جو ہے دوسری سائٹ سے اٹیج کر دوں گی کانڈری چینلر کا وزید کہہ رہے ہیں آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی یہاں پہ دونوں سائٹ سے فیبرک جو ہے میں نے چونٹ نہیں ڈالے چونٹ جو ہے سینٹر میں ڈالے ہیں اور دونوں سائٹ سے میں نے ایک ایک انچ فیبرک جو ہے چونٹ کے بغیر رکھا ہے اب یہ اس طرح سے میں نے اس کی ایک سائٹ اٹیج کر دی ہے تو اب یہاں پہ ہمیں اس کی دوسری سائٹ اٹیج کروں گی جو لیفٹ فالی ہے اور سیم اسی طرح آپ نے اس کا بیک والا پارٹ بھی سٹیچ کر لینا ہے اب اس طرح سے میں نے یہ دونوں فیبرک جو ہے یہ اٹیج کر دی ہے اب یہاں سے سینٹر کی جو سلائی ویننگ اوپر سے بھی ایک انچ چھوڑی تھی اور نیچے تک اب ہم اس سلائی کو لگا دیں گے اور اس کو اسی طرح سے دونوں سائٹوں سے بند کر دینا ہے ہمیں ایک سائٹ میں نے کی بند کر لی ہے اور اسی طرح اس کی دوسری سائٹ بھی بند کر لینی ہے کائلی چینل کا وزیٹ کریں اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں آپ کے بہت یام پوائنٹ جو ہیں وہ بیٹ بھی میس ہو جاتے ہیں اور آپ کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئے گی اس طرح سے آپ وگر سٹیچنگ سیکھیں تو آپ پرفیکٹ ٹیلر بن جائیں گے تو یہ اس طرح سے میں نے یہ سب کو چوائنٹ کر لیا ہے اب اس کی نیک کی باری ہے تو یہاں پہ میں اس کا نیک بناؤں گی ڈیزائنر نیک ہے تو اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اس کی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی بہت ہی خوبصورت نیک بننا ہے کیونکہ اگر میں یہ شامل کرتی تو اس کی ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جانے تھی آپ اس کا بیک پارٹ میں نے اسی طرح ریڈی کر لیا ہے اور یہ آپ اس کی شولڈر جو ہے میں دونوں سائیڈوں سے اٹیج کرتوں گی اس شولڈر میں نے اٹیج کرتی ہے اس کی مغزی بھی بیک سائیڈ پہ لگا دی ہے آپ اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی ہو آپ کا اس مطابق لگائیں یہاں پہ مجھے ٹوینٹی ایچ چاہیے ہے تو میں ٹوینٹی ایچ پہ اس طرح سے نشان لگاؤں گی اور نیچے اس کی اس طرح سے اٹی نیچ پہ نشان لگا دوں گی اور آپ ان نشانوں کو آپ اس پہ ملا دینا ہے ہزت کا سائز نہیں لینا چونکہ یہ فراؤگ ہے تو یہ اسی طرح سے ہی رہے گی اب اسی طرح اس کی سلائی لگا دی ہے میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کو بند کر دی ہے اب نیچے اس طرح اس کو پھوڑ کر بند کر دینا ہے اس طرح میں نے بند کر لی ہے آپ اس کی سلیوز اٹیج کریں گے جو کہ میں نے ریڈی کر کے رکھ دی ہے اس طرح کی ویڈیوز شورٹ ویڈیوز پہ میری ڈالی ہوں یا فریل والی اگر آپ کو چاہیے تو یہ اس طرح سے میں نے دونوں کی فٹنگ والی سلائی اور اس کی فٹنگ والی سلائی کو پکڑنا ہے اور نیک میں سے اس طرح نکال کے اب اس کو اٹیج کر دوں گی تو یہ میری فراؤگ کے فائنل لک ہے بہت ہی خوبصورت بنی ہے آپ چھوٹیوں بچیوں کی بڑی بچیوں کی جس طرح آپ مرضی چاہیں گے فراؤگ بنا سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں بھی اس کی لک بہت ہی بیپٹی فور لگتی ہے ویڈیو پسند آئے شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ملنگ لیں